ہیلو پرینٹس ایس ٹی ایمیل کی کلاس میں آپ سب کا سواگت ہے تو دوستو پچھلے ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھی کہ ہم نے ایک نورمل سی لیبل بنائی تھی اور کریٹ کی تھی ہم نے دیکھا تھا اگر آپ نے پچھلے والی ویڈیو نہیں دیکھیں تو آپ کو ویڈیو کی اپنے مل جائیں گے آپ وہاں سے ویڈیو سٹارٹ کر سکتے ہو اور ڈسکرپسن میں بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروا دوں ہاں تو چلیے دوستو ہم ویڈیو کو کرتے ہیں سٹارٹ تو فرنس ہم ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک تینٹنگ دکھاتا ہوں اس میں آپ کو ایک تیبل بنا کے دکھاتا ہوں جیسے کہ میں نے یہاں پر ایک تیبل بنائی ہے یہ ایک تیبل ہے تو دوستو اسے ہم رو کہتے ہیں یہ دکھو یہ ہے رو یہ ہوتی ہے یہ ہوتی ہے کولم یہ ہوگی کولم تو دوستو آپ کو یہ سمجھ میں آگیا ہوگا تو دوستو ہم سب سے پہلے ہمیں یہ بناتا ہوتا ہے یہ ڈبا ایک ڈبا جو یہ ڈبا ہے وہ ڈبا ہمیں بنانا ہوتا ہے اور پھر ٹی ڈی کی مدد سے یعنی ٹی آر ٹی ڈی کی مدد سے ہمیں اسے کولم میں یہاں پر بانٹنا ہوتا ہے تب زاکر ہم کلیٹ کریں گے اور پھر ہمیں ٹی آر شروع کرتے ہیں اور یہاں پر ٹیبل بناتے ہیں ایسے تو ایسے ہماری ٹیبل چلتی رہے گی آپ جتنا چاہے ٹیبل بنا سکتے ہو تو آپ کو یہاں پر سمجھ میں آگیا ہوگا تو چلیے ہم ویڈیو کو کرتے ہیں سٹارٹ تو سب سے پہلے ہمیں یہاں پر ٹیگ لگانا ہوتا ہے ٹی آر کا یعنی ٹیبل رو اسے ہم کہتے ہیں ٹیبل رو ٹیبل رو یعنی ہمیں یہاں پر بند بھی کر دینا ہے ٹی آر سے یعنی کہ یہ ہم نے ایک رو بیعت کی ہے اور رو کے اندر ہمیں کیا لکھنا ہے تو پرینٹس اب اس کے اندر ہمیں لکھنا ہے ٹی ایچ اور ٹی ایچ کو آپ کو بند بھی کرنا ہوگا اس میں کر دیا ہم نے بند اب اس کے اندر ہمیں لکھنا ہوتا ہے لکھ دیتا ہوں نیم اور پھر اسے پھر سے ہم اسے سٹارٹ کرتے ہیں ٹی ایچ سے اور ٹی ایچ کو بند بھی کرنا ہوتا ہے تو اب اس کے اندر ہم لکھ دیتے ہیں ہمیں رول نمبر یہ ہم نے لکھ دیا رول نمبر تو اس سے ہم کوپی بھی کر دیتے ہیں اور نیچے ایک اور کولم ہمیں بناتے ہیں اس کے اندر ہم لکھ دیتے ہیں کلاس کنٹر کرتے ہیں ہمیں ایک اور ہیڈنگ لے لیتے ہیں اس کے اندر آپ لکھ دینا اور اس کولم میں آپ لکھ دو فون نمبر اب اسے کنٹرول ایس کرتے ہیں اور ہاں اپنے براؤزر پر چلتے ہیں وہاں پر اسے ریفرینس کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر ریفرینس آپ کو یہاں پر دکھائی دے رہے ہیں نیم روم نمبر کلاس اور موبائل نمبر تو ہم یہاں پر لائن ٹو لائن اور ہم لیٹا سٹور کریں گے اور یہاں پر ایک ٹیبل بنائیں گے تو ظلیہ ہم کورڈ پر آ جاتے ہیں یہاں پر ہمیں شروع کرنا ہے ٹی آر سے یہ کو رو کریٹ کریں گے یہاں پر ٹی آر سٹارٹ کرتے ہیں اور ٹی آر کو بند بھی کرنا ہوتا ہے اب اس کے اندر ہمیں لکھنا ہوتا ہے ٹی ڈ دوستو ٹی ایس اور ٹی ڈ کے اندر آپ کو آپ کو پر سمجھ میں آگا ہے اوپر والے ہم نیم کو ٹی ڈ میں لکھتے ہیں تو دوستو وہ سیم ٹو سیم ہی ڈاٹا ہمیں دکھائی دے گا یعنی کہ ہمارے نیم اور روم نمبر کا پتہ نہیں چلے گا اس لئے ہم ٹی ایس میں لکھیں گے نیم روم نمبر تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ نیم یہاں پر نیچے سٹارٹ ہو رہے ہیں تو ڈیفرینس آپ کو آپ کو میں اس میں کریئٹ کروں تو آپ کو پتہ بھی چل جائے گا تو ہم ٹی ڈی سٹو کر لکھتے ہیں اور ٹی ڈی کو بند بھی کرنا ہوتا ہے ٹی ڈی کا مطلب ہے ٹی بل ڈیٹا تو دوستو یہاں پر ہم نے ٹی ایس پر لکھا ہے یہاں پر ہم نے ٹی ایس پر لکھا ہے نیم سب سے پہلے ہمیں یہاں پر نیم لکھتے ہیں جیسی کی لکھ دیتے ہیں روم اور پھر ہمیں ایک ٹیبل یہاں پر لکھ دیتے ہیں ٹی ڈی ڈٹا سٹور کراتے ہیں اور یہاں پر بند بھی کر دیتے ہیں اب اس کے اندر ہمیں سب سے پہلے ہم نے نیم لکھا تو ہم نے یہاں پر نام لکھ دیا ہے اب ہم ٹی ایس میں لکھیں گے رون نمبر یہاں پر ہم لکھیں گے رون نمبر دو ٹی ڈی اندر تو رون نمبر جائز کچھ بھی ہو سکتا ہے دوستوں اسے کوپی کر لیتا ہوں تاکہ مجھے بار بار نام لکھنا پڑے یہاں پر کنٹرول بھی کر دیتا ہوں اور ہم نے ٹی ایس میں تین نمبر پر ہم نے لکھا تھا کلاس تو کلاس ہم لکھ دیتے ہیں باری کلاس یہاں پر لکھ دیتے ہیں ہم نے چار نمبر اپسن میں ہم نے فون نمبر لکھا ہے یہاں پر آپ کو لکھ دینا ہے اب کنٹرول ایس کرتے ہیں اور ہم عمل پیس پر چلتے ہیں کہ ہمارے کیا سو ہو رہا ہے تو آپ دیکھو گئی یعنی کہ نیم یہاں پر آگئے رام رون نمبر یہاں پر آگئے کلاس یہاں پر آگئی یہاں پر موبائل نمبر آگئے یعنی کہ ہمارے یہاں پر ایسے کریٹ کرتے جائیں گے یعنی کہ اب اسے بھی میں کریٹ کر دیتا ہوں یعنی کہ مجھے ایک اور رو بنانی ہے تو مجھے اسے کنٹرول ایس سے سیو کر دیتے ہیں اور انٹر کرتے ہیں اور کنٹرول بھی کر دیتے ہیں تو ہمیں ایک اور بنانی ہے اب نام رون نمبر ہم یہاں پر چینز کر دیں گے نام یہاں پر کر دیتے ہیں سنزو رون نمبر یہاں پر چینز ہو جائیں گے یہاں پر باروی جگہیں دسویں کر دیتے ہیں موبائل نمبر یہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے شیئر کر دیتے ہیں اب ہم ایک اور رو کریٹ کرتے ہیں اس کے اندر ہم نام کو یہاں پر چینز کر دیتے ہیں یہاں پر لگ دیتے ہیں اجید رون نمبر یہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے اور باروی رہنے دیتے ہیں یہاں پر ہم موبائل نمبر لگ دیتے ہیں تو ہم نے یہاں پر تین یہاں پر نام لکھے ہیں اب ہم کنٹرول ایس کرتے ہیں اور بلاوزر پر دیکھتے ہیں تو پرینس آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پر نام کے نیچے یہاں پر نام چل رہے ہیں نام سنزو اجید ایسے چلتے رہیں گے اور رون نمبر یہاں پر کلاس موبائل نمبر یہاں پر چل رہے ہیں تو دوستو آپ یہاں پر بورڈر دیں تو ہمارے کچھ یہاں پر بڑیہ ٹیبل یہاں پر بن جائے گی تو ہم یہاں پر بورڈر دینے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے کہ ہم لٹ پیٹ میں آ جاتے ہیں یہاں پر ٹیبل کے اندر آپ کو لکھنا ہے بورڈر ایکول ٹو ڈبل کوٹ کے اندر آپ کو لکھنا ہے پھر اسے سیو کرتے ہیں اور ہم چلتے ہیں براوزر پر یہاں پر کلک کرتے ہیں تو آپ دیکھو یہاں پر بورڈر آگئی ہے اب ہمارے یہاں پر کچھ ٹیبل یہاں پر create ہوگی یہ پوری تو دوستو آپ اسے پورے میں کرتا ہوں تو آپ دیکھو یہاں پر کیا دکھائی دے رہے ہیں اب دوستو میں اسے width دے دیتا ہوں equal to double quote کے اندر آپ کو لکھنا ہوتا ہے اس کے اندر آپ پکسل میں دیکھ سکتے ہو اور پرسنٹیج میں دیکھو گے تو آپ پرسنٹیج میں دیکھ دو تو آپ دیکھو گے کہ یہاں پر بہت دور تک یہاں پر پرسنٹیج میں آگئی ہے یہ دیکھو میں یہاں پر پکسل میں لکھ دیتا ہوں یہاں پر لکھ دیتا ہوں 400 پکسل کنٹرول ایس کرتے ہیں اور ریپرینس کرتے ہیں یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ہماری پکسل میں آگئی تو آپ دوستو یہاں پر دیکھو گے کہ یہ name ایک دم بیچ میں آرہا ہے یہاں پر بیچ میں آرہا ہے یعنی کی ہمیں پی ایس یہاں پر لکھاتا ہے یعنی کی ٹیبل ہیڈنگ میں لیتی اس لیے یہاں سینٹر میں آرہا ہے اور اگر آپ کو اسے لیفٹ کرنا ہو اور رائٹ کرنا ہو اس کے لیے بھی میں بتاؤں گا تو فرینس اس name کو میں لیفٹ کرنا چاہتا ہوں تو آپ کیا کرو گے آپ اس کی پروپرٹی میں یہاں پر لکھو گے ٹ کے اندر الائن ایک والٹو اور ڈبل کوٹ کے اندر آپ کو لکھنا ہے لیفٹ لیفٹ لکھنے کے بعد آپ کو اس کو کرنا ہے سیو اور وہاں پر لکھنا ہے براؤزر پر یہاں پر کرو گے تو یہ دیکھو name یہاں پر لیفٹ میں آ گیا پہلے سینٹر میں تھا اب لیفٹ میں آ گیا اگر میں اسے رائٹ کروں تو یعنی کی لیفٹ کی طرح آپ کو لکھ دینا ہے رائٹ اب اسے سیو کرتے ہیں اور ریفرینس کر کے دیکھتے ہیں یہ دیکھو لیفٹ رائٹ میں آ گیا تو یہ ہوتا ہے اور اگر آپ کو سینٹر میں کرنا ہے تو آپ یہاں پر سینٹر لکھو گے کنٹرل ایس کرو گے اور براؤزر پر چلو گے یہاں پر ریفرینس کرو گے تو یہ دیکھو سینٹر میں کیونکہ ہم نے سینٹر میں پہلے ہی تھا اور سینٹر میں ہم نے لکھی دیا ہے اگر آپ کو سینٹر میں کرنا ہے تو آپ اس سے بھی کر سکتے ہو تو یہ ہوتا ہے یہاں پر دیکھا ہے جس سے آپ لیفٹ رائٹ ٹیکس کو کر سکتے ہو تو پرینس ہم نے یہاں پر دیکھا کہ ہم نے یہاں پر سینٹر کیا تھا نیم کو تو یہاں سے میں اٹھا کر میں یہاں پر رام کو سینٹر میں کر دیتا ہوں تو یہاں پر میں پیسٹ کر دیتا ہوں کنٹرول ایس کرتا ہوں اور یہاں پر ہم اپنی ٹیبل پر دیکھوں گے تو یہاں پر دیکھو یہاں پر ہو گیا رام یعنی کہ یہ سینٹر میں آ رہا ہے یعنی کہ آپ کسی ٹیکس کو آپ سینٹر میں کرنے کے لیے آپ یہاں پر کسی میں بھی آپ لگا سکتے ہو رائٹ کرنا ہے یا لیفٹ کرنا ہو وہ آپ الائن کی مذہب سے آپ کر سکتے ہو تو پرینس اب یہاں پر ہم ٹیبل کے اندر یہاں پر لکھیں گے سیل سپیسنگ ایک کوئل ٹو دبل کوٹ کے اندر ہمیں لکھنا ہے پائیپ پکسل کنٹرول ایس کرتے ہیں اور اب ہم پراؤزر پر سلتے ہیں تو آپ یہاں پر دیکھو گے کہ دوستو یہاں پر آپ کو ایک ون پکسل کی آپ کو یہاں پر سپیس دکھائی دے یہ سب کے بیچ میں ڈببوں کی بیچ میں اب ہم ریپرینس کرو گے تو آپ یہاں پر دیکھو گے کہ پائیپ پکسل کی یہاں پر سب یہاں پر آپ کو سپیس دکھائی دے رہا ہے یعنی کی یہ عطا ہے آپ کو سپیس دینا ہے آپ جتنا سپیس چاہو آپ یہاں سے دے سکتی ہو اور دوستو آپ کو یہاں پر لکھنا ہے سیلس پیڈنگ ایک کوئل ٹو ڈبل کوٹ کے اندر آپ کو لکھنا ہے فائیپ پکسل کنٹرول ایس کرتے ہیں اور براؤزر پر سلتے ہیں یہاں پر ریپرینس کرتے ہیں تو آپ دیکھو گے کہ اس ڈبل کے اندر جو ہم نے ٹیکس لکھا ہے جیسے کہ نیم لکھا ہے اس کے اندر آپ کو فائیپ پکسل کی آپ کو یہاں پر ملے گی سپیس یعنی کہ ڈبل کے اندر آپ کو سپیس یہاں پر دینی ہے تو آپ یہاں پر دے سکتے ہو سیلس پیڈنگ کی مدد سے اگر آپ کے ان دونوں کے بیچ ان ڈبل کے بیچ میں آپ کو سپیس دینا ہو تو آپ لکھو گے سیلس سپیسنگ تو فرینس اب ہم دیکھیں گے روستمان اور پولسمان کیا ہوتے ہیں دوستو روستمان اور پولسمان ہوتا ہے روستمان یعنی کہ ان دونوں ڈبل کو میں ایک ہی بنا دوں یعنی کہ ان دونوں کی کلاس ایک ہی ہے رام اور سنزو کی یعنی کہ ان دونوں ڈبل کو کو میں a کی ڈبا بنا دوں تو ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے اور کوالسپان ہوتا ہے یہ یانی کی رام نومبر اور کلاس کو میں ایک ہی بنا دوں وہ ہم دیکھیں گے ہم دیکھتے ہیں روسٹ پان کیا ہوتا ہے یعنی کی رام کے اندر میں آگے ہوں یا ہمیر کلاس یعنی کی یہ ڈیٹا ہم نے یہاں پر سٹو گرہ کے ہورے پر اس کے اندر ہی ہن میں لکھنا ہے ڈی لکے اندر روسٹ پان ایکول تو ڈبل ڈبلکوٹ کے اندر ہم نے لکھنا ہے دو ٹپوں کو ہمیں یہاں پر جوڑنا ہے اب ہم اسے کنٹرول ایس کرتے ہیں اور اب ہم یہاں پر براؤزر پر جا کے ریفرینس کرتے ہیں تو ہمارا کچھ اس طرح سے سو ہو رہا ہے یعنی کہ یہاں پر بھی باہر میں آ رہا ہے یہاں پر بھی باہر میں کلاس آ رہی ہے اور رول نمبر یہاں پر فون نمبر ہے جو ہمارے یہاں پر باہر آ گئے ہیں یعنی کہ دوستو ہم نے سنجو کے اندر جو ہم نے یہاں پر ٹی ڈی یعنی لی ہے کلاس وہ ہمیں مٹا نہیں ہوگی یعنی کہ ہم نے دو ڈبوں کو ایپ کر دیا ہے یعنی کہ یہ دونوں میں ہی سوک رہے گئے یعنی کہ سنجو کے اندر ہم جو دکھا تھا وہ ہمیں مٹا دینا تھی گئے اور پھر ہم ریفرینس کرتے ہیں تو آپ دیکھو یہاں پر ایڈجسٹ ہو رہا ہے یعنی کہ ان دونوں ڈبوں کو ہم نے ایپ کر دیا ہے تو فرینس آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ہمیں یہاں پر ان دونوں کولوم کو ایک کرنا ہے تو ہمیں یا تو رام کے اندر لکھنا ہوگا یا سنجو کے اندر لکھ سکتے ہو آپ وہ آپ کی مرضی ہے اگر آپ کو یہاں پر رون نمبر ایک کرنے ہے تو آپ رام کے رون نمبر پر جا کر آپ روز پان کرو گے تو یہ دونوں کولوم ایک ہو جائیں گے اگر آپ وہاں پر ہم چلتے ہیں کوڈ کے اندر ہے تو دوستو ہم نے یہاں پر روز پان کرو ڈبل کوڈ کے اندر ہم نے لکھا ہے ڈو اگر ہم 3 کر دیتے ہیں تو وہ ہمارا یہ اجید کا ہے وہ بھی ہمارا یہاں پر جوڑ جائے گا وہ آپ پریکٹس کر لینا دوستو آپ جتنے بھی جوڑ سکتے ہو آپ جتنی زیادہ ٹیبل بناوگے آپ جتنی اچھی ٹیبل بناوگے تو وہ آپ کے لئے ہی پیدا ہوگا جس سے آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا دوستو اب ہم دیکھیں گے دوستو کول سپان میں سلتا ہوں نام کے اندر اور یہاں پر لکھ دیتا ہوں کول سپان ڈبل کوڈ کے اندر ہم نے لکھ دینا ہے 2 یعنی کہ دوستو میں نے یہاں پر نیم کو یعنی کہ یہاں پر چل رہا ہے یعنی اس نیم اور رول نمبر کو میں یہاں پر نیم پر نیم ہی نام رکھنا چاہتا ہوں یعنی کہ رول نمبر کو میں ہٹانا چاہتا ہوں یہ دونوں دوبار ایک ہو جائے اس کے لئے ہمیں کرنا ہے یہاں پر کول سپان ٹو کر دینا ہے اب اسے کنٹرول ایس کرتے ہیں اور ریفرنس کرتے ہیں یہاں پر آپ یہاں پر دیکھو گے کہ یہ رول نمبر آگے بڑھ رہا ہے یعنی کہ ہمیں رول نمبر کو ہمیں ہٹانا ہوگا ہم یہاں پر چلتے ہیں یہاں پر ہم نے رول نمبر دیکھا ہے اسے ہمیں پر کارڈ دینا ہے اور کنٹرول ایس کرتے ہیں تو اب کیا ہوگا کہ رول نمبر یہاں سے ہٹ جائے گا یعنی کہ رول نمبر اور نیم والا ایک ہی ہو گیا ہے جس کا نام میں نے یہاں پر نام دے دیا ہے اگر دوستو آپ کو کلاس کو بھی نیم کے اندر یہاں پر لینا ہے تو آپ یہاں سے نیم کو بھی آپ یہاں سے لے سکتے ہو یعنی کہ آپ کو آپ کو یہاں پر ٹو کی زگہ آپ تھری کرو گے تو وہ اگلے والا کلاس ہے جس نے ہمیں کلاس لکھی ہے وہ کلاس ہٹ جائے گی یعنی کہ تین لبوں میں ہو جائے گی تو یہ ہوتا ہے کول سپان اور رو سپان گا آپ ضروری سے ٹرائی کرنا گھر پر بیٹھ کر دوستو آج تو فرنس میں یہاں پر جو میں نے انتیم جو یہاں پر اجیت رول نمبر ٹینت کلاس یہ میں اسے کوپی کر لیتا ہوں اور ایک اور رو کر لیتا ہوں جسے آپ کو آسانی سے پتا سکتے میں نے یہاں پر ایک اور رو کر لی ہے اور یہاں پر میں نے سینٹو سینٹ اسی لیے رکھ دیتا ہوں اور کنٹرول ایس کر دیتا ہوں اور اب ہم یہاں پر جاتے ہیں براؤزر پر آپ دیکھو کہ یہاں پر ٹیبل یہاں پر چلتی رہے گی دوستو یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کرنا اور ہمارے ٹینل کو سسکیب ضرور کر لینا کیونکہ یہ ایس ٹی ایم ایل سے ریلیٹڈ ویڈیو یہاں پر ملتے رہیں گے اور